یہ جو سیریز آف اٹیک ٹیرریسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں بہت ہی چنتہ ہے ہنگرس پارٹی کو اور آج جو یہ ٹیرریسٹ ایکٹ ہوئے ہیں جو یہ ہمارے پوجھ کے جوان ابھی زخمی ہوئے بدروہ میں پانچ زخمی ہوئے ایک ایس پیو زخمی ہوا کٹوا میں رات کو اٹیک ہوا ایک سیویلین اور شاید دو ملٹنٹس مارے گئے اسی طرح سے کچھ دن پہلے ریاسی میں جو یاترہ پہ اٹیک ہوا جس میں دس ہمارے یاترہ کے لوگ اور چونتیز زخمی ہوئے جو سیریز آف اٹیک ہو رہے ہیں اس چیز کی بڑی چنتہ ہے ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ہمارے سٹیٹ میں اور سیکیورٹی فورسز کر کیا رہے ہیں سرکار کر کیا رہے ہیں جس سرکار نے پچھلے پورے پارلیمنٹ کے اندر ڈنڈورہ پیٹا کہ ہم نے جمہو کشمیر کی حالات صداری تین سو ستر ہڑا کے یہاں یوٹی بنا کے اور پورے پارلیمنٹ کے اندر اس نام پہ انہوں نے ووڈ بھی مانگا وہ آپ سب جانتے ہیں آپ ان کی سپیچ سنیے چاہے وہ ہوم منسٹر صاحب ہے چاہے پرائم منسٹر صاحب ہے چاہے بی جے پی کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں راجنات سنگ جی وغیرہ لیکن آج حالات کہاں پہنچی ہے کہ سیریز آف آٹیکس کنٹی نیوزلی جمہو کشمیر میں ہو رہے ہیں اور میں پرائم منسٹر صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب ہمارے منمون سنگ جی پرائم منسٹر تھے اس وقت وہ بار بار ایک بات دھراتے تھے کہ منمون جی آپ کے پاس آرمی ہیں آپ کے پاس بی ایس ایف ہے آپ کے پاس سیکیورٹی فورسز ہیں پھر یہ ملیٹنڈ آتے کہاں سے اور یہی کوششن میں آج پرائم منسٹر صاحب کو اور ہوم منسٹر صاحب کو اور ڈیفیننس منسٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں آپ کو ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آرمی بھی ہے سیکیورٹی فورسز بھی ہے بی ایس ایف بھی ہے یہ ملیٹنڈز یہ ٹیرریسٹز آتے کہاں سے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کانگریس چاہتی ہے کہ جمہ کشمیر کی حالات صدرے یہ ملٹنسی فری زون بنے یہاں جو یہ ٹیررینسٹ آ رہے ہیں ان کو روکا جائے جو یہ کلنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے آنے والے دنوں میں امرنات جی یادرہ بھی ہو رہی ہے ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جس سے ہمیں پشتانا پڑے سیکیورٹی کو چاہ کو چوبند کرنا پڑے گا سیکیورٹی کو آپ کو ایسس کرنا پڑے گا یہ جو آپ باشن اور دعوے دیتے ہیں دعوے تب کرو جب زمینی سطح پہ آپ دعاؤں کو صحیح معنی میں ایمپلیمنٹ کرو 35 سال سے ملٹنسی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے ختم کی ہاں ہمارے ٹائم میں جب دو ہزار دو میں ہماری گورنٹ تھی بالکل شد تھا ماحول اچھے جلسے تھے سب کچھ تھا لیکن ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا ملٹنسی کبھی کم کبھی زیادہ لیکن 35 سال سے یہ ختم ہوئی نہیں لیکن آپ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو ہم نے ختم کی ملٹنسی حالات بہت ٹھیک ہے ٹیرریسٹ انسیڈنٹ کوئی ہو نہیں رہا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے پھر اس بات کا جواب تو دے نا پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر لہٰذا جو ہوا ہے اس کو ہم سخت کڑے الفاظ میں اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہمیں بہت دکھ ہے کانگریس پارٹی کو بہت دکھ ہے کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ حالات صدرے جمع کشمیر میں ٹورسٹ کا فلو بڑے جمع کشمیر کے لوگ خوشحالی خوشحال زندگی ہزارے خوشحالی کی طرف جائے خوشحالی کی طرف بڑے جمع کشمیر اور یہاں ایمیجیٹری الیکشن ہو لوگوں کی سرکار بنے یہ ہم چاہتے ہیں